اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جہاں جہاں تک اس وقت مسالہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے تمام دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو خوش حامدید کرتے ہیں آپ کے اپنے شو پر آج 20 اکٹوبر کا دن ہے اور یہ بہت سپیشل ڈے ہوتا ہے دنیا میں منایا جاتا ہے انٹرنیشنل شیفز ڈے ہوتا ہے جس میں پوری دنیا سے شیفز جو ہیں بڑے بڑے شیفز آم ناوٹا شیف آم جسٹ آ آرڈینری ککنگ ایکسپرٹ لیکن جب بڑے بڑے شیفز ہوتے ہیں ان کو سہرایا جاتا ہے اور ان کو مطلع بولوگ یہ دن مناتے ہیں تو میں نے جن جن سے سیکھا ہے اور آج بھی سیکھ رہی ہوں جو میرے سٹوڈنس تھے ایک زمانے میں الحمدللہ اور بہت انجوئی کرتی ہوں ان کی کلاسز کو تو ان تمام بکوز نیچرلی دیا میٹیچرز ان دیا ون اف ترین شیفز ڈو تو ان کو میرے اپنے اپنی طرف سے بہت بہت مبارکی دیتی ہوں اس شیفز ٹے کی اور اب تو الحمدللہ پاکستان میں بھی اتنا ریکنائز کیا جا رہا ہے یہ سب مسالہ ٹی وی کا کمال ہے مسالہ ٹی وی کے آنے کے بعد اتنی زیادہ اویرنس آگئی ہے لوگوں میں پہلے اگر آپ کہتے تھے ہم شیف ہیں تو لوگ کہتے تھے کیا شیف شیف بورچی بورچیو کیا ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن نہیں اب آپ دیکھیں مسالہ ٹی وی کے آنے کے بعد کتنا ریکنائز کر دیا گیا ہے اس پروفیشن کو اور اب جس کو دیکھو جس کو چونوں وہ شیف بن رہا ہے تو بہرحال جو بھی جتنے بھی شیفز ہیں ان سب کو میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت آج کا دل مبارک ہو اور یہ بہت زبردست پروفیشن ہے عزتدار پروفیشن ہے الحمدللہ اچھا جی آج ہماری شو پہ ہم کیا بنانے جا رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن مشرویم کریپز یہ ڈینر پارٹیز کے لیے ڈینرز کے لیے بہت اچھا ہے برچز پہ بنائیں بہت مزکہ لگتا ہے پہلے ہمیں اس کے پینکیکز بنانے ہوں گے پھر ہم اس کی پیلنگ کریں گے اور اس کو ہم بیگ کریں گے ہم بنا رہے ہیں آج ڈرکیش ٹائل پیش بہت ہی مزکی مچھلی ثابت مچھلی لے لیں یا اس کو فلے کروا لیں آپ کی مرضی ہے میں نے تو ثابت لیا ایک کلو کی مچھلی اور اس کو آپ کٹس لگا دیئے اور اس کو ہم دونوں سائٹس اچھی طرح میرینیٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو گریل کریں گے میرے پاس اس وقت باربیکیو کی سہولت نہیں ہے وانا یہ باربیکیو پہ رکھیں جالی کے اندر رکھیں تیز ابردست ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤ لیکن بہرحال میں چھولے پہ آون میں کروں گی اور ہم بنا رہے ہیں آج ویجیٹیبل سٹیر فرائیڈ کباب مسالہ جس میں ہم یوز کریں گے کرسپی فرائے کرسپی فرائے سے آپ لوگ سب اچھی طرح سے واقف ہیں کرسپی فرائے کے تین آسان طریقوں سے یہ بنایا جاتا ہے جو بھی آپ چیز بانا لیں کرسپی فرائے کو کوٹ کر کے آپ کو پہلے اس کو ڈپ کرنا ہوتا ہے جو بھی چیز آپ بنا رہیں اس کو ڈپ کریں گے اس کرسپی فرائے میں پھر ڈپ کریں گے مطلğin کسی بھی پانی میں یا دودھ میں ڈپ کریں گے اس چکن کو یا اس پنج کو یا اس پرائیس کو سکруз می اور پھر اس میں کوٹ کریں گے کرسپی فرائے میں پھر ڈپ کریں گے اور پھر فرائے کریں گے اس طرح سے بنتا ہے لوگ اتنا پریشان ہوتے تھے کہ ہمیں KFC کی چکن بنانی ہے فلانی چکن بنانی ہے ہم سے وہ ریزلٹ نہیں آتا ہے تو آپ کو یہ پینتالیس روپے کا ایک پیکٹ لینا ایک ساشے لینا ہے کرسپی فرائے کا جس کا قیمت صرف پینتالیس روپے ہے اور اس میں آدھا کلو مرگی کو آپ آرام سے کوٹ کر لیا جاتا ہے یا آدھا کلو مچھلی کو یا آدھا کلو چھینگے کو جو بھی اور اچھی طرح سے کوٹ کر کے اس کو آپ وہی ریزلٹ وہی کرسپی وہی کنچی ریزلٹ دے کے آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں تو آج ہم اس کرسپی فرائے سے اپنے کباب بنائیں گے کباب کو ہم اس کرسپی فرائے میں کوٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو فرائے کر کے اپنی ڈش کو مکمل کریں گے آج کام بہت ہے تو چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پہلی ریسپی جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ میں کروں گی یہ فش ٹھیک ہے ٹرکیش فش ہے میرے پاس میں نے ایک کلو مچھلی لی ہے اور مچھلی میں نے لی ہے مشخہ بہت زبدیس مچھلی ہوتی ہے یہ یہ رکھیے میں پاس ایک کلو مچھلی صاف کروا کے اس کو میں نے دونوں سائد سے کٹس لگا لیے ٹھیک ہے اب مجھے اس کو مارینیٹ کرنا ہے اچھا تھوڑا سا مجھے مست کالکولیشن تھا پسپی فرائے کی پیکٹ جو ہے ساشی وہ ساٹھ ٹھپے کا ہے پینتالیس کا نہیں ہے اس پہ لکھا ہوا بھی ہے ساری برکل صحیح اچھا آج کا سوال آپ سے کل دیتے ہیں آج ہمارے پاس گفت میں یہ زبادہ سا فرینچ فرائی کٹا ہے سوال یہ کرنا ہے سندھ کی مشہور مچھلی کونسی ہے سندھ کی مشہور مچھلی کونسی ہے اچھا جی میرے پاس یہاں پہ رکھا رہا ہے چاپٹ گارڈک پندرہ گرام ٹھیک ہے تقریباً آپ ایک سے ڈیر ٹیبل سپون بھر کے لے لیجے پیپرکا پاودر ہم لیں گے اٹیلیا کا ون ٹیسپون ہیپ ٹیس یہ ریسپی میری گرانز میں لکھی ہوئی ہے آپ اس کو میں بتاتی جاری ہوں آپ لکھ لیں ون ٹیسپون ہیپ سمک پاودر اب تو آپ کو لوکل بھی مل رہے ون ٹیبل سپون کالی مرچیں تھوڑی سی کرشٹ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے کالی مرچیں چاہیے کرشٹ ون ٹیسپون دردری والی اور تھوڑی سی یہ ڈال رہی ہوں اچھا اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے کریم ٹو سے تھری ٹیبل سپون تاہینی تاہینی سیسامی سیٹ کا پیسٹ ہوتا ہے تو وہ ہم لے رہے ہیں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون مچھل پوری ایک کلو کی ہے نا لیمن جوس کوٹر کپ اچھا اس کے بعد میں ہم لیں گے اٹیلیا کا پامہ سالی وائل کوٹر کپ اور اس کے بعد ساری چیزوں کو ہم ڈالیں گے اپنے ایک پیالے میں اور دہین چاہیے بختیار دہین دو بیکز اگر میں اسی میں مکس کروں گی نا تو وہ سب گرے گا نی جب کافی ساری چیزیں ہیں مرینیشن کی جلدی سے آئیے ریکیاب کی طرف ٹرکیش فیش ون کےجی فیش ہول گف کٹس کلین این گف کٹس ٹھیک ہے مشکا ہم نے لیا ہے اس کا سارا جو مرینیشن ہے ایک اپنے پیالے میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو آپ مکس کر دیجئے اس میں میں نے نمک نہیں ڈالا ہے نمک ڈالوں گی میں ڈیرھ ٹی سپون بھر کے ٹھیک ہے جلدی سے سن لیجئے میں نے گارلک لیا ہے چاپڈ ڈیر ٹی بل سپون پیپرکا پاوڈر ون ٹی سپون ہیپ سمک پاوڈر ون ٹی بل سپون بلک پیپر کرشت ون ٹی سپون حاف تی سپون بلک پیپر پاوڈر سالت ون اینڈا ہاف تی سپون ہیپ کریم 3 ٹی بل سپون تاہینی سوس 3 ڈالا ہے میں نے 3 ٹی بل سپون لیمان جوز کوٹر کپ آلیو وائل کوٹر کپ ٹھیک ہے اور تھوڑی سی سمیں دہی ڈالوں گی میں دو ٹی بل سپون بس اور آپ لوگ چلیے بریک کی طرف میں اس مچھلی پہ آگے پیچھے اچھی طرح لگاؤں گی اس پہ مسالہ ٹھیک ہے مسالہ لگا کے یہ ٹری ہے میرے پاس اس اون ٹری پہ میں اس کو رکھوں گی مچھلی کو اور ہم اس کو بیک کرنے ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور پھر اگر چاہیں تو آپ اس کو کوئلے کا دھوان دیں گے میرے کے ہاں آپ سے بیک کے پاس جی جناب ویلکم بیک ڈیک رہے ہیں آپ اس پہ مسالہ مورننگ اور الحمدلللہ ہماری ٹرکیش فش جا چکی ہے آون میں یہ ایک سو ڈگریز پہ ہم اس کو بیک کریں گے پہ اٹلیس پورٹی مینٹس ٹوینٹی مینٹس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کا سائد ترن کرتی جے گا ٹھیک ہے بہت مزی کی گریل پش بنتی ہے باربیکیو بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اس پہ رکھ کے باربیکیو بیٹ پہ اور ورنہ کوئلے کا دھوان دے بھی جے گا اچھا اب میں اس کو آ رہی ہوں ہماری سیکنڈ ریسیپی پہ ویجیٹیبل سٹیر فرائید کباب مسالہ ٹھیک ہے اور یہ کباب ہم بلائیں گے چکن کے کیمے سے چکن کا کیمہ ہمیں چاہیے پانچ سو گران طریقہ کار ہوئی ہے کہ میں صرف سینے کا کیمہ نہیں لیتی ہمیشہ لیک اور بریسٹ دونوں ساتھ ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس چکن کا کیمہ رکھا ہے آدھا کھلو اس میں ہم ساری چیزیں دال کے اس کو ہم میرینیٹ کرتے ہیں میرینیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے سیک کباب بنائیں گے سیک کباب بنانے کے بعد ہم کرسپی فرائی لیں گے اس میں ہم اس کو کوٹ کریں گے کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈپ فرائی کریں گے کرسپی فرائی بہترین ہے اس کے تین ایزی پروسیس ہے کہ آپ اس کو پہلے پانی میں دودھ میں کسی چیز میں ڈپ کریں گے پھر کوٹ کریں گے پھر ڈپ اینڈ فرائی تو اس کا ریزلٹ ہی آتا ہے جو کرسپی اور کرنچی چکن آپ بہار جا کے کھاتے ہیں آپ بہت مزی کی لگتی ساتھ روپے کا پکٹ ہے آدھ کلو کیمہ آدھ کلو پرانز آدھ کلو فرائز آدھ کلو فیس چکن جو بھی ایک پکٹ is enough فا حاف کیجی ٹھیک اوکے اس میں میں ڈال رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ اٹیلیا کا ون ٹیبل سپون چکن کے کیمے میں چلا گیا حلدی جائے گی اس میں کافی ساری چیزیں ہیں غور سے سنیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ادھر آپ لوگوں کے لئے کھڑی ہوں بار بار سمجھاؤں گی مت پریشان ہو کٹ ٹیس پون ہلدی ون ٹیسپون سالٹ ہاف ٹیسپون اٹیلیا کا بلیک پیپر دہی ون ٹیبل سپون دہی کاں گئی یہاں سے ون ٹیبل سپون دہی ہے اس کے بااد میں ہم اس میں ڈالیں گے ہری میرچ کو ٹیوی ٹھیک ہے کرشت ہری میرچ موٹی موٹی کو ٹیوی لے لی دی آپ ون ٹی سپون کرین چیز جائے گی اس میں ون ٹیبل سپون پدینے کے پتے پتے دس بارہ ڈال دی جی ہرا دھنیا چاپ دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اچھا پھر اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون ہیپ کون فلار اٹیلیا کا اتنی ساری پروڈکس ہیں اٹیلیا کے پاس پلیز اٹیلیا ہی انتخاب کیجئے آپ لو کون فلار چلا گیا اٹیلیا کا دو ٹیبل سپون گرم مسالا پاوڈر جائے گا اس میں ون ٹیسپون اور اس میں جائے گا کتاوہ دھنیا گرم مسالا پاوڈر اور کرشت کیومن ون ٹیسپون کتاوہ دھنیا موسیقی 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 یہی جکس ہماری بریک آچکتی ہے ہماری بریک آچکتی ہے بریک سے واپس آؤں گی انشاءاللہ اس کے آپ کو چھٹی سیتا باب آپ سے بنا نے پھر آکے آپ کے سامنے کسی پرائی کا پککٹ میں اس کو ہم پوٹ کریں گے اور ہم اگر پرائی کریں گے پھر اس کا سبزیوں کا مسالہ پرکتا احسنا دیکھئے کہ یہ ضرورت ہے یہ دیکھئے دیکھئے مچھلی سے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اچھا جی ہمارا جلدی سے آئیے میں ایک دفعہ آپ کو ریکیپ کر رہی ہوں کباب کا ٹھیک ہے میں نے چکن کا کیمہ لیا پانسو گرائم آدھا کھلو جس میں لیک بھی تھا اور بریٹس بھی تھا اس کو چاپر میں ڈالا سات میں میں نے اس میں ڈال دیا ایدرکلسن ایک کھانے کا چمچ ہلدی کوٹی ٹی سپون ناما کیک چائے کا چمچ دہی ایک ٹیبل سپون اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا کالی مرچیں ہاف ٹی سپون کٹی وی مٹی مٹی کوٹ کے ہری میں چھے ایک چائے کا چمچ کریم چیز پکی ون ٹیبل سپون پدینے کے پتے دس سے بارہ ہرا دھنیا دو ٹیبل سپون بھناوہ کھٹاوہ زیرہ ون ٹی سپون یہ میں ڈالنا بھول گئی تھی میں نے ڈال دیا پھر کھٹاوہ دھنیا ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کون فلارڈ دو ٹیبل سپون بھر کے ایٹالیا کا اور میں نے اس میں ڈالا ایک ڈبل اوٹی کی سلائز اور بہاری کباب مسالہ اس میں گیا ہے ون ٹیبل سپون اور ایک انڈا لیکن میں نے جب دیکھا تو مجھے کیمہ نرم لگ رہا تھا تو میں نے ایک انڈا نہیں ڈالا میں نے آدھا انڈا ڈالا آدھا یہ آپ کے سامنے پروف کے لیے رکھا رہا ہے اور صرف ون ٹیبل سپون یہ ساری چیزیں ڈالی میں نے اور میں نے اس کو چوپرائز کر دیا چوپرائز کرنے کے بعد اب آپ کو اس کے سی کباب بنانے ہیں یہاں میرے پاس ایک پیکٹ پڑا رہا ہے کرسپی فرائے کا جو کہ ساٹھ روپے کی اس کی قیمت ہے اور اس کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ٹھیک ہے ایک پلیٹ میں ہم نے اس کو نکال لیا نکالنے کے بعد ہم ہمارے سی کباب کو اس میں کوٹ کریں گے اب چونکہ یہ کباب ہے اور اتنے نرم ہیں تو اس کو میں پانی میں نہیں پہلے کباب کو ڈپ کروں گی میں ڈائریکٹ اس کو کرسپی فرائے میں رول کروں گی اور اس کو ہم فرائے کریں گے اچھے مزے کے ہو دیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس کا مسالہ بنے گا بیٹا دے دو مجھے کباب السلام علیکم اسلام علیکم آپ جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ جی اللہ کا بہت شکر الحمدللہ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں جزاک اللہ جی میں بہت خوش ہوں ٹینکیو کہ میری پہلی دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے بہت شکریہ جزاک اللہ آپ نے کال کی ٹینکیو جی آپ کے سوال کا جواب دیں جی دیجئے پلہ مچھلی ٹھیک ہے نوٹ کر لیا یہ دیکھیں کرسپی فرائے اس سے ہمارے کباب اتنے مزے کے ہو جائیں گے کرسپی ہو جائیں گے کوٹنگ اچھی آ جائے گی اور کیا ہے ساٹھ روپے کا ایک پاکٹ ہے کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے ہر کوئی افورٹ کر جاتا ہے ہر جگہ مل جاتا ہے بہت سانی کوئی بھی کباب آپ بنا رہے ہوں اس پر آپ یہ کوٹنگ کر سکتے ہو فرینچ فرائز آپ بنا رہے ہو آلو کٹ لیں ذرا سا بلانچ کر لیں اور پھر گیلے گیلے ہی ہوتے ہیں وہ تو ڈپ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اس میں آپ اس کو کوٹ کریں اچھی طرح سے اور آپ فرائے کریں ایسے اچھے کرسپی فرائز بنیں گے آپ کے موسیقی 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 اچھے کریں موسیقی موسیقی اللہ کا بہت شکر ہے آپ بہت ہی پیارا شو کرتی ہیں آپ میری سب سے فیوریٹ ہیں سب فیوریٹ ہیں جی ایسی بات نہیں ہے سب اپنے اپنے حساب سے سب بہت ہی چھو کرتے ہیں جی جی لیکن ہم بہت ہی چھوک سے دیکھتے ہیں یہ آپ کی محبت ہے بہت شکریہ آپ سے سوال کا جواب دوں گی پلہ مچھلی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے کباب ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بریک بھی آ چکی ہے تو میں کیا کروں گی یہ جو کباب ہمارے ہو گئے ہیں ان کو ہم نکالیں گے اور یہ جو دوسری کباب بن کے آگے ہیں ان کو ہم کرسپی فرائے کے مکسچر میں ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم سائے کریں گے ٹھیک ہے یہ ہو گئے ہیں ہمارے کباب چکن ہے فوراں گلتی ہے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں جی جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز ہمارے کباب اتنے صافت یہ دیکھیں جوسی کباب ریڈی ہو چکے یہاں پہ میں نے دو آنس مکھن لے لیا ہے اس کا ویجیٹیبل مسالہ بنانے کے لیے اور اس میں میں دال رہی ہوں تھوڑا سا دو ٹیبل سپون آئل اور دو آنس مکھن ٹھیک ہے اب اس میں میں دالوں گی سب میں پہلے دو ٹیماتر بلیند کیے ہوئے اور ساتھ میں اس کے میں ساری سیزننگز ڈال رہی ہوں سیزننگز میں اس میں جائے گا نمک زیادہ نہیں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اٹیلیا کا ہاف ٹی سپون بکٹی آئیے نئی باٹل چاہیے ہاف ٹی سپون یہ چلا گیا اس کے بعد ہمیں چاہیے بھناوہ کٹاوہ زیرہ ون ٹی سپون اور کٹیوی لال مرچیں ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچیں ون ٹی سپون بھناوہ کٹاوہ زیرہ ون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون اچھی طرح سے آپ اس کو بھونیے بھوننے کے بعد ہم اس میں کریم ڈالیں گے تین ٹی سپون ہماری ویڈیز جائیں گی اس میں تھری ٹی سپون کریم چیچ پاک کی ٹھیک ہونڈ سپون بٹر ٹی سپون آئل اس میں ہم نے دو ٹی سپون بلینڈ کر کے چھان کے ڈال دیئے اس کے بعد ہم نے ساری سیزنگ سرالی ہاف ٹی سپون سالٹ، ہاف ٹی سپون اٹیلیا کا بلیک ٹیپر ایک چائے کا چمچ کھوٹی بھی لان مرچیں ایک چائے کا چمچ لیول یا ہاف ٹی سپون ہی بھناوا کھٹاوا زیرہ ٹھیک ہے چاٹ مسالہ ڈال دیا ہم نے ہاف ٹی سپون کریم ڈال دیا تین ٹیبل سپون دو پیاز شاشلی کی طرح کیوبز میں کٹ کے ایک شملہ آٹھ ٹکھڑے کر کے ایک ریڈ بیل پیپر ہری مرچیں دو تین موٹی ویالی سلائس زیادہ نہیں پکانا ہے اس کو سبزیوں کو اچھی کرنچی ہونی چاہیے دو منٹ میں نے چھوڑ دیا ہے تاکہ ذرا سا اس کا تیل اوپر آ جائے ٹھیک ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے کوریینڈر لیوز یا چاپٹ پارسلے جو بھی آپ کے پاس موجود ہیں پشمے سے بہتر اچھی خوشبوہ رہی ہے یہ پارسلے ہے میرے پاس یہاں رکھیں اسلام علیکم اسلام علیکم شریہاں پا جی بیٹا والیکم اسلام شریہاں پا کیسی ہے اللہ کا بہت شکر رہسان الحمدللہ شریہاں پا مجھے ایک باتائیے گا مجھے شوربے والا سالن بنا رہی ہے انڈے آلو کا بولیں شوربے والا سالن بنانا ہے انڈے آلو کا شوربے والا سالن ہاں ہاں آگے بولیں اس کا مجھے طریقہ بتا دیں کس طرح سے پیاز پہلے سائی کروں چاہاں گھروں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں بیٹا اب اس وقت میں اپنا شو کر رہی ہوں آپ براون کر لو پیاز پیاز براون کرو اور اس کو پیس کے اس کے ساتھ شوربہ بناو یا کچھی پیاز پیس کے بناو دو طریقے سے بنتا ہے اور پانچوں مسالے ڈالتی ہوں میں اس میں جب پیاز آپ نے پیس لی کچھی ڈال دی اس کے بعد دو ٹیماتر بلین کر کے ڈالو آدھا کب دہین ڈالو ادرکلسن اور سارے مسالے سارے مسالے میں کیا جائے گا دھنیا زیرا لال مرچ حلدی نمک مرچ حلدی نمک جزا کر لے شیری آنفا میں آپ کے سوال کے جواب دوں بولیے پلہ مچھلی ہاں یہ آنسر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بے ٹھیک ہے بے ٹھیک ہے بے ہماری یہ ڈش بھی تیار ہے میں مچھلی بھی بن کرنے جا دی ہوں مجھے بہت خوش بغاری ہے مچھلی بھی ہماری ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنی فائنل ریسیپی کی طرف بڑھ رہیں کریپس اس کے لئے زرہ لمبا پروسس ہے کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے فٹا فٹ بنائیں گے انشاءاللہ ہاں لے لو بیٹر چلی دی بریک آ چکی ہے میں یہاں سے سب کلیر کرواتی ہوں اور یہاں ہمارے پاس اچھا سا فرائے پین رکھا ہے جس میں ہمیں کریپس بنانے ایک چیز سنتے بجائیے میں ایک بیٹر بنا کے رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کا بیٹر کیا ہے کریپس کے انگریڈینس یہ دیکھیں دیکھتے بجائیں تین انڈے دودھ ایک کپ پانی آدھا کپ نمک ہاف ٹی سپون میدہ ایک سے دیرڑ کپ ٹھیک ہے سب کو ڈال کے وسک سے میں اچھی طرح مکس کروں گی اور چھان لوں گی چھاننے کے بعد واپس آکھ اس کے ہم کریپس بنائیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور یہ دیکھیں ہمارا کتنا زبردست بیٹر بنا لیا ہے میں نے کریپس کا اور اس کو چھاننا مست ہے اس میں گھٹلیاں آتی ہیں ٹھیک ہے اب اسی کے لئے مجھے بنانی ہے مشروم سوس مشروم سوس بنانے کے لئے یہاں میرے پاس سوسپین میں مکھن رکھاوا ہے دو آونس اور اس میں میں نے ایٹیلیا کا پامر سالف وائل ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اب اس میں میں شامل کروں گی پیاز ہاف کپ ہاف کپ پیاز ڈال دی فائنلی چاپڈ مشروم ڈالیں گے ہم ایٹیلیا کے میں پورا ڈال رہی گا بے کار وہ پڑا رہ گا دو تین دن چار دن نیک ہفتہ خراب ہو جائے گا ایٹیلیا کی مشروم آپ دو سے تین ٹیبل سپون چاپ چھے مشروم بھی چاپ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ ایک کپ میدہ ایک کپ سٹاک ہے ایک کپ کریم ہے تو میں کیا کروں گی میں اس میں شامل کر رہی ہوں پہلے میدہ دو ٹیبل سپون بلکل ہیٹ ایک اور یہ دو میدہ چلا گیا میدے کے بعد ہم اس میں سیزننگز ڈالیں گے کٹیوی کالی مرچیں ون ٹیسپون اس کے بعد اس میں جائے گا میکسد ہرپس ون ٹیسپون ایک کپ دودھ 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 نہیں ہے اس میں کریم ہے ایک پیکٹ کریم ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی سٹاک میرے پاس سٹاک نہیں ہے تو میں دودھ ڈال دیتی ہوں ایک کپ اور تھوڑا سا چکن پاوڈر ڈالیں تو آپ کا سٹاک کا کام کر لے گا یا پانی بھی ڈال سکتے ہیں گارڑک پاوڈر گارڑک پاوڈر ون ٹیسپون دو ٹیبل سپون آپ نے لیا مکھر دو ٹیبل سپون لیا آپ نے تیل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا ہے چاپڈ پیاز ہاف کپ اس کے بعد مشروم سلائس ڈال دیں چار پانچ چھ ایٹالیا کا ٹن کھول کے کٹ کے ایک کپ چکن سٹاک ایک پیکٹ کھریم سالٹ ڈال دیا آپ نے ہاف ٹیسپون کٹیوی کالی مرچیں ون ٹیسپون لسن پاوڈر ون ٹیسپون مکس ہربز ون ٹیسپون اور اس میں ہم ڈالیں گے کٹیوی لال مرچیں ون ٹیسپون ہو گیا؟ یہ ہماری مشروم ساس ریڈی ہے تھوڑا سا نمک ڈال گی ہوں میں نے نمک ڈالا نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ضرورت پڑے گی ایک منٹ پہ تھا یہ ہماری فلنگ ریڈی ہے ٹھیک ہے؟ اب میں اس میں ہمارے پاس موجود ہے آج مونسلوہ مونسلوہ کی چکن تکہ بوٹی چاپت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ آدھا سے تھری فوڈ پیکٹ آپ نے یہ ڈال دیا اپنی زبردست برینڈ ہے یہ ہر چیز اس کی بہترین ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے چیڈر چیز آدھا کپ مزریلا چیز آدھا کپ اور اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ خود ہی ملٹ ہو جائے گا گرم گرم ہے نا وہ ملٹ ہو جائے گا آپ لوگ چلیے بریک کی طرف آتے ہیں اس کو فل کرتے ہیں اور اس کو بھی بیک کرنے دارنا ہے جس فر 5 منٹس ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی جناب جی جناب ویلکم باک یہ دیکھیں یہ ہم کریپس بنا رہے ہیں انتر ٹھیک ہے؟ اور یہ زبردستی چیز جو ڈال یہ دیکھیں اس کی فلنگ مشروم چکنتکا چنگز ملٹ ٹھیک ہے؟ ملٹ 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 کریں ملٹ 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 گریس اور ایک ہی سائد سے کوک کرنا ہے چوکور بھی کر سکتے ہیں اس پر نپکن میں میں نے تھوڑا سا تل دالا ہے یہ گریس کیا ہے اچھی طرح سے نکال لیں ایکسٹرا اگر ایکسٹرا نہیں نکالیں گے تو کیا ہوگا وہ بہت موٹا بنے گا اسلام علیکم اسلام علیکم اپا اسلام علیکم اپا اسلام علیکم اپا اللہ کا بہت شکر اپا میری پرس کم کال لگی ہے آپ کی شو میں بلکم جی بولیے تینکیو آپ بہت اچھی ریسیپی ٹرائے کر رہی ہیں میں کافی تائم سے آپ کی ریسیپیز ٹرائے کرتی صحیح بنتی بہت سبھی کال نہیں لگتی اچھا جی آج کا سوال کا جواب دیجے اپا میں نے شو شروع سے نہیں دیکھا لائٹ نہیں تھی آج کا سوال ہے سندھ کی مشہور مچھلی کونسی ہے سوری اپا یہ نیاکتا اچھا چالے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ پا مجھے ایک چیز پوچھنی تھی بولیے جب میں کیک بیک کرتی ہوں تو اس کے اندر خول آ جاتا ہے جو ٹی ٹائم کیک ہوتا ہے ہم تو وہ کس وجہ سے آتی ہے اس وجہ سے آتی ہے آپ فولڈنگ صحیح کریں میں دیکھیا آپ میدہ کچھ نیچے رہ جاتا ہے کچھ اوپر آ جاتا ہے صحیح سے فولڈنگ کیا کریں اچھا اگر بریک آ جائے تو اس کے اوپر مجھے چیز ڈالنی ہے کریم چیز پکی لے کے یہ رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی میں اس میں چیز ڈیزل کروں گی یہ پارسلے ڈالوں گی اور صرف پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بیک کر لیں گے بس اور ٹیبل پہ پچائیے آگیا ہے ریکیپ چلیں جی وقت آ چکا ہے ریکیپ کا اس کو میں جلدی سے دہ تین بنا رہی ہوں اور تاکہ ہمارا ڈش مکمل ہو جائے اور ہم پھر اس کے اوپر یہ کریم چیز کا مکسچر ڈالتے ہیں ڈریزل کروں گی ٹھیک ہے ڈریزل کرنے کے بعد اس پہ ہم تھوڑی سی پارسلے ڈالیں گے اور صرف پانچ منٹ کے لیے اس کو بیک کریں گے چکن مشروم کریپس اجزا چکن تکہ بوٹی ایک پاکٹ ادرک لائسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ پسی کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ پارسلے ایک چاہ کا چمچہ لیمون کا رس ایک کھانے کا چمچہ مشروم سوس کے اجزا مکھن دو آنس تیل دو کھانے کی چمچے کٹی پیاس آدھا کپ کٹے مشروم آدھا کپ میدہ دو کھانی کے چمچے یخنی ایک کپ کریم ایک کپ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ کٹی کالے مرچ ایک چاہ کا چمچہ لیسن پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ مکس ہرپ ایک چاہ کا چمچہ کریپس کے اجزہ انڈے تین ادھر دودھ ایک کپ پانی آدھا کپ نمک آدھا چاہ کا چمچہ میدہ ڈھڑھ کپ تیل ہسپے ضرورت دیگر اجزہ کٹا ہرہ دھنیا تین کھانی کے چمچے چیڑے چیز آدھا کپ موزریلا چیز آدھا کپ کٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کٹے پارسلے آدھا چاہ کا چمچہ ترکیب ایک کڑاہی میں تیل گرم کر کے چکن تک کا بوٹی پکائیں اب اس میں ادھرک لہسن کا پیسٹ خوش کجزہ اور لیمو کا رس ڈال کر پکائیں اور نکال کے رکھ دیں مشروب سوس کے لیے اسی کڑاہی میں مکھن اور تیل گرم کر کے کٹی پیاز ایک منٹ فرائے کر لیں پھر اس میں مشروب میدہ یخنی سیزنگ اور کریم ڈال کے دو منٹ پکائیں اس کے بعد اس میں پکائی ہوئی تک کا بوٹی ڈالیں اور رکھ دیں کریپس کا بیٹر بنانے کے لیے تمام اجزہ ایک کھانے کے چمچے تیل میں مکس کریں اور وسک کر کے فرائنگ پین میں فرائے کر لیں اب تک کا بوٹی والی سوس اور کریپس اس کو بیکنگ ڈرش میں ڈال کر شیڈے چیز موزیلا چیز کٹی کالے مرچ کا تہارہ دنیا اور پارسلے شامل کریں اور دس منٹ بیک کر کے سرف کر دیں موکہ فرائپے چینو اجزہ کافی ایک کپ تھنڈا دودھ ایک کپ چاکلیٹ سوس آدھا کپ چاکلیٹ چپس تین سے چار کھانے کے چمچے آئس کیوبز ایک کپ وپٹ کریم ہسپے ضرورت چاکلیٹ وفرز گانش کے لیے آئس کیوم چار سکوپز ترکیب کافی بنانے کے لیے گلاس پانی میں دو کھانے کے چمچے کافی اور پانچ کھانے کے چمچے چینی ڈال کر پکائیں اور تھنڈا کرنے رکھ دیں اب گلاس کے کناروں پر چاکلیٹ سیرپ ڈرزل کر کے رکھ دیں پھر بلینڈر میں تیار کی ہوئی کافی دودھ آئس کیوبز چاکلیٹ سوس چاکلیٹ چپس اور آئس کیوم ڈال کر بلینڈ کریں اور گلاس پر نکال لیں پھر اسے ویپٹ کریم چاکلیٹ سیرپ چاکلیٹ چپس اور ویفرز سے سجا کر پیش کریں ویجٹیبل اسٹر فرائٹ کباب مسالہ اجزاء چکن کے قیمہ پانچ سو گرام کرسپی فرائی ایک پیکٹ ادرا کلیسن ایک کھانے کا چمچہ حلدی ایک چا تھائی چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ دہی ایک کھانے کا چمچہ تالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کٹی ہری مرچیں ایک چاہ کا چمچہ کریم چیز ایک کھانے کا چمچہ کٹا پدینہ ایک کھانے کا چمچہ کٹا ہرا دھنیا دو کھانے کی چمچے بھنا کٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ کٹا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ پسگر مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ کون فلار دو کھانے کی چمچے تیل فرائنگ کے لیے برٹ سلائس ایک ادد بحری مسالہ ایک کھانے کا چمچہ انڈہ ایک ادد سرکہ ایک کھانے کا چمچہ ویجٹیبلز کے اجزاء تیل دو کھانے کا چمچہ مکھن دو آنس نمک ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ لالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ بھنا کٹا زیرہ آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ شبلہ مرچ ایک ادد لال شبلہ مرچ ایک ادد پیاس ایک ادد چاٹ مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ کریم تین کھانے کے چمچے ہرا دھنیا دو کھانے کے چمچے ہری مرچیں دو اداد بلنٹ کیے ٹیمارٹر دو اداد ترکیب چکن کے قیمے میں ادرک لہسن حلدی نمک دہی کالے مرچ ہری مرچیں کریم چیز پودینہ کون فلار دھنیا زیرہ ہرا دھنیا پساگر مسالہ کٹا دھنیا بہاری مسالہ انڈا سرکہ کرسپی فرائے اور بریڈ سلائز چامل کر کے بلنٹ کریں اب انہیں سیخ کباب کی شکل دے کر تیل میں فرائے کر کے ڈش میں نکال لیں سبزیوں کے لیے تیل اور مکھن گرم کریں اس کے بعد اس میں سیزننگ تمام سبزیاں بلنٹ کیوئے ٹیمارٹر اور کریم ڈال کے گارہ ہونے تک پکائیں اور کباب کے اوپر ڈالیں آخر مہنے کوئلے سے دم دیں اور دس منٹ بیک کر کے سرف کر دیں مچھلی پر کٹ لگا کر تمام مچھلی پر کٹ لگا کر تمام مچھلی میں مکس کریں اور تیس منٹ چلر میں میرینیٹ کر لیں اب اسے بار بیکیو یا گرل کر کے سرف کرتے ہیں جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس پر مسالہ ماننگ اور یہ بھی ہمارا آبن میں چلا گیا ہے جس فر 5-7 منٹ پارسلے اوپر ڈالی اچھا میں پس فلنگ تھوڑی سی بچ گئی تو فلنگ بھی میں اوپر اچھی طرح سے سپریٹ کر دی تو جب آپ پانکیکس کے کھوپس کھائیں گے وہ فلنگ بھی تھوڑی تھوڑی آئے گی بہت اندر تو ہے لیکن ٹھیکنگ ہے تو نہیں تو آپ پر ڈالی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں نے موکا فرائر پچینو کے لیے ایک کپ سٹرونگ کافی بنایے ایک کپ تھنڈا پانی اس میں تین سے چار ٹیبل سپون چینی ڈال کے ایک کپ پانی اور دو ٹیبل سپون کافی کو گھول لیا اس میں آپ پھر ڈالوگے ایک کپ دوڑ آئیس کیوپس چکلیٹ میلٹیڈ یہ چکلیٹ ساوس میں پاس میلٹی چکلیٹ ہے ٹھیک ہے تھوڑے سے چاکلیٹ چپس بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑے سے میں اوپر کے لیے رکھوں گی موسیقی اینوپا پوازکا سوچا لگاوگا موسیقی 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 آج کی ہماری وینر ہے ریحانہ فرم جانک آئیس کریم وینیلا تھوڑی سی میں نے اندر بھی ڈالی تھی ساری بتانا بھول گئی دو سکوپ اندر ڈالی ہیں دو یہ رہے اف یہ اتنے مزیکہ ہے نا چار گلاس بنتے ہیں اس میں جلدی کا کام شیطان کا سکتا سکتا سبس ریحانہ سکتا بخورت آج موسیقی ریحانہ ہمارا آج کا شو شام میں ساڑھے چھ بجے ریپیٹ ہوگا مت جائیں بہار پیسے مت پھینکیں جا کے موقع فریپچینو پینے بہار جا رہے ہیں کیوں جائیں گے بھئی بنائیں اور پینے ٹھیک ہے جی آج کی ایک چیزیں لینڈی تھی الحمدللہ بیٹھا اللہ کرواتا ہے حالانکہ جس وقت میں صبح آئی میں نے اپنے ڈائریکٹر صاحب کو آکے کہا بھئی میں نہیں کر سکتی آج کی چاروں چیزیں اتنی بڑی بڑی ہیں میں ایک چھوڑوں نہیں لیکن دیکھیں اللہ نے کروا دیا اوکی جی الحمدللہ اسی کے ساتھ وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا زندگی تو خیر کال آپ سے ملاقات کریں گے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں مجھے میری ٹیم کو میری فیملی کو دعا ملے یاد اللہ آپ سے زندگی کیا موسیقی موسیقی اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز